اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم روز مل سکیں چلیئے ناظرین کرام اس ویڈیو کو بھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں سردار اطاولہ خان مینگل جو عام طور پر اطاولہ مینگل کے نام سے جانے جاتے ہیں اطاولہ مینگل تیرہ جنوری انیس سو تیس کو مینگل قبیلے کے سردار رسول بکش کے ہاں بلوچستان کے زلہ خوددار کی تحصیل وارڈ میں پیدا ہوئے تھے انیس سو تریپن میں انہیں مینگل قبیلے کا سردار بھی منتخب کر دیا گیا تھا سردار اطاولہ مینگل نے انیس سو باسٹھ میں قومی اسمبلی کا انتخاب لڑا اور کامیابی حاصل کر کے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے تھے سردار اطاولہ خان مینگل نے یکم مائی انیس سو بہتر کو بلوچستان کے پہلے وزیر آلہ کا حلب بھی اٹھایا تھا اور تیرہ فروری انیس سو تیہتر تک یہ اپنے عہدے پر فائز رہے تھے انہیں بلوچستان کے پہلے وزیر آزم ہونے کا احزاز بھی حاصل ہے ناظرین کرام سردار اطاولہ خان مینگل کا سیاست میں آنے کا بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے ایک ملاقات میں ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ سیاست میں کیوں آئے تو انہوں نے اپنی جوانی کا ایک قصص سنا ڈالا سردار اطاولہ مینگل نے جواب دیا کہ پچاس کی دائی تھی اور میں ابھی سرداری کرتا تھا مطلب میں نے ابھی سیاست میں قدم نہیں رکھا تھا ہمارے گاؤں کو جو سڑک آتی تھی وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار تھی سو میں نے اپنے ذاتی خرچے سے اس سڑک کو تعمیر کروایا تھا اور اس روڑ کا افتتام ریاست قلات کے وزیر آزم سے کروایا تھا مقررہ دن وہ آئے اور ہم انہیں گاؤں لے کر روانہ ہو گئے آستے سے کئی ندیاں گزرتی ہیں اگر وہ کچھ تھوڑا سا بھی بٹک جائے تو وہ آگے جا کے پھنس جاتا ہے میں وفت کے آگے جا رہا تھا مگر میں نے یہ سوچ کر گاڑی واپس موڑ دی سردار اتاولہ کے بقول جب وہ واپس پہنچے تھے تو ان کے مہمان راستہ بٹک چکے تھے انہوں نے انہیں کراس کیا اور پیچھے آنے کا کہا اس طرح سے وہ گاؤں میں پہنچے اور جب گاؤں میں پہنچے تو دیکھتے ہیں رنگا رنگ کھانے مہمان نوازی کے لیے تیار کیے گئے تھے اس وقت کا ڈپٹی کمیشنر میرے پاس آیا اور مجھے وزیراعظم کے اسسٹنٹ کو کھانا کھلانے کا کہا میں نے جواب دیا کہ یہ دعوت ہے اور دعوت میں سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں میں نے کسی کو نہیں کہا ڈپٹی کمیشنر نے بتایا کہ اسسٹنٹ آپ سے خواہ ہیں جاکہ میری تو ان کے ساتھ پہلی ملاقات تھی اچھا میں نے پوچھا کہ آخر اسسٹنٹ صاحب میرے سے خفا کیوں ہیں تو اس پر ڈپٹی کمیشنر نے جواب دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کی گاڑی کو کراس کیا ہے ڈپٹی کمیشنر کی بات سن کر سردار اتاولا منگل نے کہا مجھے ہیدر آباد دکن کے نظام کی بیٹی کا قصہ یاد آ گیا ہے وہ اپنی گاڑی میں کہیں جا رہی تھی تو ایک انگریز خاتون جس نے مقامی شہری سے شادی کی ہوئی تھی اس نے دکن کی بیٹی کی گاڑی کو کراس کر دیا نظام کی بیٹی نے حکم دیا کہ اس خاتون کی گاڑی ریورس میں اس کے گھر تک پہنچ جائے اس کے بعد فورس گئی اور اس کی گاڑی کو واپس اسی طرح پہنچایا گیا جس طرح نظام کی بیٹی نے کہا تھا سردار اطاع اللہ خان منگل کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ایک تو یہ زمین میری نہیں ہے میں اجنبی ہوں تو اس کے بعد میں نے سیاست کا آغاز کیا اور یہ سلسلہ نوے کی دہائی تک جاری رہا ناظرین قرآن سردار اطاع اللہ منگل کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو اور بھی بتاتا چلوں ایک مسئلے پر انہوں نے پنجاب کے چیف سیکٹری کو برطرف کر دیا تھا کہ جب میں نے اس آدمی کو فارغ کیا تو اس کے لیے ایک ٹرک منگوایا تو ایک حیران کن انہوں نے جواب دیا کہ میرے لیے یہ ٹرک نہیں کسی اور چیز کا بدبست کیجئے جس پہ سردار اطاع اللہ منگل نے کہا کیا میں جہل آدمی ہوں رولز آف بزنس نہیں جانتا بس آپ چلے جائیں چیف سیکٹری کچھ دیر کے بعد پھر سردار اطاع اللہ منگل کے پاس آئے اور کہا کہ سردار میں دل کا مریض ہوں ٹرک میں جاتے ہوئے مجھے تقلیف پیش آئے گی جت پر سردار اطاع اللہ منگل نے کہا کہ میں جاہل آدمی ہوں اور میں کبھی بھی تھپڑ بھی مار سکتا ہوں جس کے بعد وہ چلے گئے تھے ناظرین کرام سردار اطاع اللہ منگل پچھلے ہی برس دو ستمبر دوہزار اکیس کو کراچی کے نیجی ہیسپیٹل میں انتقال فرما گئے تھے وہ آرزہ کلم میں مبتلا تھے تین ستمبر کو ان کی نماز جنازہ ان کی ابائی گاؤں وارڈ میں ادا کی گئے وارڈ کے شودہ قبرستان میں ان کو دفن بھی کیا گیا سردار اطاع اللہ منگل کے پانچ بیٹے تھے جن میں اکتر منگل کے علاوہ زفراللہ منگل اسند منگل منیر منگل اور جوید منگل شامل ہیں اسند منگل سردار کے بڑے سابزادے تھے جنہیں ان کے ساتھی احمد شاہ کرد کے ساتھ پپلز پارٹی کے اولین دار حکومت میں لاپتا کر کے قتل کر دیا گیا تھا ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جبری گمشنگی کے بعد قتل ہونے والے یہ پہلے بلوچ تھے جن کے بارے میں آج تک ان کے خاندان کو بھی نہیں بتایا گیا کہ ان کی لاش کو کہاں دفنایا گیا ہے تو ناظرین کرام آج کی تریکھی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی انفرمیٹی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ ہم روز مل سکے ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں تبک کے لیے آپ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں اللہ حافظ